ویسٹ ایشیا میں بڑی حل چل اور بڑے بڑے بدلاب دیکھنے کو مل رہے ہیں اب ایران اور سعودی عرب ریٹ سی میں جوائنٹ پلٹری اور اس کا سر دور تک ہوگا اب دیکھئے یہ نراخائی طاقتوں کے لیے پہلی بار ہوگا لمبے وقت سے یہ ویسٹ ایشیا کے نمائندے پورے خطے میں تشدد والے علاقوں میں مختلف گروپس کی حماعت کرتے رہے ہیں انہوں نے دوزار سولہ میں ڈپلومیٹک تعلقات توڑ لیے تھے اور پچھلے سال چین کی سالسی کے ایک مہایدے کے ذریعے سے پھر سے جڑ گئے پھر بھی یہ ملٹری ڈرل ایک بڑے بدلاب کی طرف اشارہ کرتی ہے اس بدلاب کے پیچھے کیا وجہ ہے سعودی عرب ایران کے ساتھ جوائنٹ ملٹری ڈرل کیوں کر رہا ہے جو امریکہ کا بڑا دشمن ہے کیا غازہ جنگ اس کی ایک وجہ ہو سکتا ہے ایسا لگتا ہے کہ ایسا ہی ہے ایک سال پہلے سعودی عرب ایک مہایدے میں اسرائیل کو منظوری دینے کے کگار پر تھا جس سے بیسٹ ایشیا کے حالات میں بڑی تبدیلی آ سکتی تھی اس سے ایران اور بھی الگ تھلگ پڑ سکتا تھا اب یہ مہایدہ پہلے سے کئی زیادہ دور نظر آ رہا ہے اس کے بجائے ہی کہ کٹا دشمن ایران کے ساتھ اور بھی نزدیقی تعلقات بنا رہا ہے سعودی عرب نے کہا کہ غازہ کے لیے مستقبل میں کوئی بھی ڈپلومیٹک مہایدہ اب اسرائیل کی طرف سے فلسطینی ریاست کو منظوری دیے جانے کے اوپر ہی ڈپینڈ کرتا ہے یہ سعودی کے لیے ایک بڑا بدلاو ہے اور اسے امریکہ کی سب ہی کوششوں کے لیے ایک بڑے جھٹکے کی طور پر بھی دیکھا جا سکتا ہے حالکہ سعودی عرب کی طرف سے ابھی تک تصدیخ نہیں کی گئی ہے لیکن ایک ایرانی رپورٹ کے مطابق ایران اور سعودی ریڈ سی میں جوائنٹ ملیٹری ڈرل کا منصوبہ بنا رہی ہیں اسے کہا کہ سعودی عرب نے ہم سے ریڈ سی میں ملیٹری ڈرل کرنے کے لیے کہا ہے حالکہ ڈرل کب ہوگی اس کی کوئی جانکاری نہیں ملی ہے انہوں نے کہا کہ افسران جلد اس بات پر خورت کریں گے یہ پیشرف تلچسپ کیوں ہیں اس کی ایک اور وجہ ہے یاد رکھیں پچھلے سال غازہ میں اسرائیل اماز جنگ شروع حوسیوں نے ریڈ سی میں اسرائیل اور امریکی جہازوں کے خلاف جنگ چھڑ رکھی ہے ان کا کہنا ہے کہ وہ غازہ میں فلسطینیوں کے ساتھ اتحاد دکھانے کے لیے حملہ کرتے ہیں حوسیوں نے اسرائیل کو نشانہ بنا کر میزائل بھی داگی ہیں جس کے جواب میں پچھلے مہینے کے آخر میں اسرائیلیوں نے ہوائی حملے کیے وہی یہ بھی دلچسپ ہے کہ راجتانی سنہ اور یمن کی زیادہ تر عوادی سنٹرز پر قبضہ کرنے کے بعد ایران حامی حوسی بھی 2015 سے سعودی قیادت والے اتحاد سے لڑ رہے ہیں حوسیوں نے یمن کی راجتانی پر قبضہ کر لیا اور عالمی سطح سے منظور شدہ سرکار کو ساؤت میں عدن کی طرف ڈھکیل دیا ہے عدن سرکار کی حماعت کرنے والے سعودی عرب نے بیلنس بنانے کے ایک ناسوب کوشش کی ایسا اس لیے کیونکہ سعودی عرب دنیا کے سب سے بڑے آئل سپلائرز میں سے ایک ہے ممکنہ طور پر سعودی عرب نے اپنے دروازے پر ہی جنگ سے خود کو نکالنے کی کوشش کی ہے جب پچھلے سال ریڈ سی پار کرنے والے جہازوں پرخوصی کے عملے شروع ہوئے تھے تو ساؤت کی قیادت والی نیوی اتحاد میں شامل نہیں ہوا تھا جہازوں پرخوصی عملوں کے مدنظر یمن امن مہائدے کے لیے کی گئی کوششیں ناکام ہو گئی تھی کیویسٹیشیا میں اسرائیل کو روکنے میں امریکہ کی ناکامی ان سب کی وجہ بنی ہیں کیا امریکہ کی طرف سے کشریدگی کم کرنے سے ناکامی کی وجہ سے اس کے کچھ قریبیوں نے علاقے میں اس کو دشمنوں سے رابطہ بڑھانے کے لیے مجبور کر دیا ہے زمینی سطح پر سب ہی اشارے اسی طرف ہیں اس مہینے کلیج فارس میں ممالک کے وزرائے خارجہ نے پہلی بار اپنے ارانی ہم منصبک کے ساتھ ایک ملخات کی ہے اور یہ ایک طرح کا میل ملاب ہی ہے جس میں صدیوں سے چلی آ رہی دشمنی کو ختم کرنے کی قابلیت ہے کشریدگی کم کرنے کی کوششوں میں ارانی وزیر خارجہ آباز ساراگچی نے سعودی عرب کا دورہ کیا مصر اور ترکیہ کے دورے سے پہلے انہوں نے اردان کا بھی دورہ کیا مصر کا دورہ بارہ برسوں میں کسی ارانی وزیر دوسری طرف نیتنیاہو فلسطینی ریاست کو منظوری دینے کو نامنظور کر رہے ہیں سعودی عرب کا کہنا ہے کہ اس وقت اسرائیل کے لیے سعودی عرب کی احمایت جیتنے کا یہی واحد طریقہ ہے کیا یہ مانا جا سکتا ہے کہ غازہ میں قتلیاں معصوم بچوں کا درد روتے بلختے لوگوں نے سعودی قیادت کے لیے فلسطینی ریاست کے مردے کو اندیکھا کرنا ناممکن بنا دیا ہے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ امریکہ بھلے ہی لاکھ کوشش کر رہا ہو لیکن اس کی پلاننگ لڑک کھڑا رہی ہے دوسری طرف اران اپنے پڑوسیوں کے ساتھ لگتار رابطہ قائم کرنے کا کام کر رہا ہے جس کے لیے اس کے نمائندے کئی ممالک پہنچے ہیں یہ پڑوسی ملک امریکی آرمی بیس اور فوجیوں کے ٹھکانے کی میزبانی کرتے ہیں یہ پڑوسی ملک دشکوں سے ایران کے ساتھ جھگڑتے رہے ہیں ایران اب جواب دینے کا کام کر رہا ہے یہ امریکہ کے ساتھیوں کو اپنی طرف راغب کر رہا ہے اور امریکہ کے ساتھی اب پھر سے ایران کے ساتھ جڑنے کا ملک دشکوں سے ایران کے ساتھ جڑی رہا ہے